اے لوگے جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو حققت وقاتی ہی کا مطلب ہے اس کی اطاعت کی جائے اس کی نافرمانی نہ کی جائے اس کا شکر بجال آیا جائے اس کی ناشکری نہ کی جائے اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھولایا نہ جائے تو یہاں ہمیں ہر ایک کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے رہے جتنی بھی ہم میں استطاعت ہے کیونکہ یہ تقوی انسان کو جنت میں داخل کرنے کا سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو اکثر کونسی چیز جنت میں داخل کرتی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق اور پھر وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اس بات کی حرص رکھنی چاہیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری موت اسلام کی حالت میں ہو اللہ کی اطاعت میں ہو کیونکہ اسلام اطاعت اور فرما برداری کا نام ہے کیونکہ موت کا وقت تو کسی کو پتا نہیں کہ کب آ جائے اس لئے ہر وقت اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھنا چاہیے اور موت کی تیاری رکھنی چاہیے اور گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے